گنتی آٹھمہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہہ جب تُو چراغوں کو روشن کرے تو ساتوں چراغوں کی روشنی شمادان کے سامنے ہو چنانچہ حارون نے ایسا ہی کیا اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمادان کے سامنے روشنی پڑے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور شمادان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پایا سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا جو نمونہ خداون نے موسیٰ کو دکھایا اسی کے موافق اس نے شمادان کو بنایا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خدا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو ساف کریں تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ لیں اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا اور تو لاویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا پھر لاویوں کو خداون کے آگے لانا تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لاویوں پر رکھیں اور حارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداون کے حضور گزرانے تاکہ وہ خداون کی خدمت کرنے پر رہیں پھر لاوی اپنے اپنے ہاتھ بچڑوں کے سروں پر رکھیں اور تُو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے خداون کے حضور گزراننا تاکہ لاویوں کے واسطے کفارہ دیا جائے پھر تُو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداون کے حضور گزراننا یوں تُو لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا اور لاوی میرے ہی ٹھہریں گے اس کے بعد خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کریں سو تُو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بلکل دے دیے گئے ہیں کیونکہ میں نے انہی کو ان سبوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھے کیا انسان کیا ہیوان میرے ہیں میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹھوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو حارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے چنانچہ موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا جو کچھ خداون نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے اور حارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداون کے حضور گزرانا اور حارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو حارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے سو جیسا خداون نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچیس برس سے لے کر اسے اوپر اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر حاضر ہوا کریں اور جب پچاس برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہ بانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا